موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پیر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرنے آپ کا بہت بہت شکریہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ انسان ایک پلین منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک پلین یا منصوبہ اللہ تعالیٰ کی ذات درطیب دیتی ہے اور بلاخل وہی منصوبہ وہی پلین کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات نے بنایا ہوتا ہے انسان اس حوالے سے کتنے بھی دعوے کرے بلاخل وہ بے باسی ہوتا ہے یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب مختلف ممالک بظاہر چھوٹے چھوٹے ممالک بظاہر ترقی پذیر ممالک غریب ممالک اب یو اے سے آنے والی فلائٹس پر پبندیاں لگا رہے ہیں اس میں تازہ کرین اضافہ ہے فلپائن کا فلپائن کی حکومت نے کل سے کل رات بارہ بجے یعنی آج اگر چودہ تاریخ ہے تو پندرہ تاریخ رات بارہ بجے سے یو اے سے آنے والی تمام مسافر پروازوں پر پبندی آئیت کر دی ہے اب اس سوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے فلپینوز جنہیں ہم کہتے ہیں فلپائنی پہشندے یو اے میں موجود ہیں اور فلپائن ابھی حال ہی میں ابھی بھی فلپائن کا بہت بڑا علاقہ لاک ٹاؤن میں ہے لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنا جو ان کا کیپٹل ہے منیلا وہاں سے پبندیاں ٹائیسر فلپائن کی بات نہیں ہے اور بھی بہت سے ممالک تقریباً اس وقت ستائیس کے قریب ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یو اے کی پروازوں پر پبندی آئیت کر رکھی ہے یا وہاں سے آنے والے مسافروں کے لیے سخت ترین شرائط آئیت کر رکھی ہیں یعنی انہوں نے یو اے کو ریڈ لسٹ میں شامل کر رکھا ہے اب فلپائن کی حکومت نے جو اعلان کی ہے اس میں صرف یو اے نہیں ہے امان بھی ہے دوسری جانب امان نے رات کا گرفیو اٹھانے کا اعلان کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ امان میں رہتے ہیں وہاں پر رات کا گرفیو نافذ آئیت تقریباً شام چھ بجے سے صبح چار یا چھ بجے تک یا شام ساب سے صبح کے وقت میں یہ گرفیو تھا لوگوں کی نقل و حمل پر پابندی تھی ایک شہر سے ایک سلطنت کے یا جنجیوں کے صوبے ہیں جو بھی آپ ان کو نام دے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے تمام کاروباری مراکز بند تھے اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں جو آغاز میں میں نے بات کی تھی کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان انسان بناتا ہے اور بالاخر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بنایا گیا جو منصوبہ ہے انسان کے لئے وہی جو ہے وہ قادر ہے اب اسرائیل کی صورتحال دیکھیں اسرائیل میں لاب ڈاؤن ہٹ گیا اسرائیل کی جو صورتحال ہے جو حماس کی جو ملیشیا تنظیم میں اس کے راکٹ حملوں ہیں اسرائیل اور جو فلسطین کے درمیان جو جاری جانگ یا کشیدگی آپ اسے کہتے ہیں اس کے نتیجے میں اب بہت سے ممالک نے اپنی پروازیں جو ہیں اسرائیل کے لئے بند کر دی ہیں ان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہالینڈ نگر لینڈز جیسے کہتے ہیں اس نے اپنی پروازیں بند کی اس کے بعد فرانس نے کی اسپین نے کی اٹلی نے کی جرمنی نے کی یہاں تک کہ یونائٹڈ ائر لائنز ایک امریکہ کی ایک ائر لائن ہے اس کی روزانہ تقریباً اٹھارہ پروازیں ہیں باب سوچئے اٹھارہ پروازیں جو ہیں وہ یونائٹڈ کی تلویف جسے ہم تلویف بھی کرتے ہیں اسرائیل جاتی تھی جو انہوں نے بند کر دی ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اب جنگ کیا ہے ایک یک طرفہ سا معاملہ ہے پوری دنیا اس پر خاموش ہے لیکن اصل باب یہ ہے یہ جو فضائی سفر ہے اس پر میں ایک الگ سے میں اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگا ہوں گا کہ وہ اس پر تحقیق کریں کہ گزشتہ سال تو حکومتوں کا لاک ڈاؤن تھا فلائٹس بھی بند ہوئی تھی اس مردبہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک عجیب قسم کے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں یعنی وہ ایسی شرائط اور ایسے قواعد و ضوابط وضع کر رہی ہیں جس سے اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک سے آنے یا جانے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب وہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں یہی نا کہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے تو آپ ٹریبل کر سکتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ ہے آتے ہوئے جاتے ہوئے کورنٹین آئیسولیشن اب وہ کون ہوگا پاگل جو کسی ملک میں جانے کے لیے پندرہ دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے اگر وہ جاتا ہے کسی ملک میں سیہات کی غرص سے وہ پہلے تو اپنے ملک میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروائے اس کی فیس ازا کرے ڈالرز میں پاؤنڈز میں یوروز میں روپوں میں اس کے بعد وہ دوسرے ملک جائے وہاں پر وہ ایک ٹیسٹ کروائے اس کے بعد اس کو دس دن یا پندرہ دن یا چودہ دن وارنٹین میں رہنا پڑے اپنے خرچے پر مہینے میں سے تو چودہ پندرہ دن یہ چلے گے اس کے بعد اس کو مختلف عبندیوں کا سامنا کرنا پڑے سماجی فاصلے ماس پہننا اس جگہ جا سکتے ہیں اس جگہ نہیں جا سکتے تو اب خدشہ یہ ہے خدشہ یہ ہے کہ ایو اے ای کی ایکانومی جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ شاید وہ اس سال جون سے لے کر تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونے والا اب یو اے ای میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال عید کے موقع پر ٹریفک کے فائن جرمانے معاف کیے جاتے تھے کہہ دیوں کو امنسٹی عام معافی دی جاتی تھی کہہ دیوں کے اوپر چھٹے موٹے ہونے والے جرمانے حکومتیں اپنے خزانے سے جمع کروا کے ان کی رہائی کا بندوبست کر دی تھی رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے رمضان افطار یا رمضان بازار آپ کہہ لیں یا امدادی کیمپس لگائے جاتے تھے لیکن یہ سب کچھ اس مرتبہ نہیں ہوا ہاں وہ جو وان ہنڈرڈ ملین میلز تھا مطلب وہ منصوبہ ان کا جاری رہا رمضان میں جو غریب مستحق لوگوں میں خوراق یا کھانا بانٹنے کا جو عمل تھا وہ جاری رہا اس کے علاوہ شارجہ کی حکومت نے کافی سارے اعتماد اٹھائے جس میں مستحق لوگوں کے کھروں کے قرائے ادا کرنا بجلی کے بل پانی کے بل ادا کرنا بچوں کی فیس بغیرہ ادا کرنا لیکن خیراتی اداروں کے ذریعے اب اس مرتبہ یہ سب کچھ نہیں کیا گیا اس کے برعکس چھوٹی چھوٹی باتوں پر فائن لگا دیئے گئے جرمانے لگا دیئے گئے ہیں اب کسی کام کے لیے جائیں اس کی فیس ہے ایک مقررہ فیس ہے اور اسی لیے ہے کہ وہاں کی اکانومی دن بے دن جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اب جب اکانومی نیچے جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کی قوت خرید میں بھی کمی واقع ہوتی ہے جو لوگ پہلے مثال دیتا ہوں ایک گھر سے کوئی شخص اگر عید کی آمد کے موقع پر اپنے لیے پانچ ہزار گرم کی شاپنگ کرتا تھا اپنے سے مراد اپنے اہل خانہ کے لیے بیوی بچوں کے لیے والدین کے لیے ان کے لیے توفہ طائف اپنے رشتداروں کے لیے خریدتا تھا اور وہ پانچ ہزار درم خرچ کرتا تھا لیکن اس مرتبہ ان کی قوت خرید اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ پانچ ہزار خرچ کرنے والا شخص جو ہے اس مرتبہ شاید اس نے دھائی ہزار درم خرچ کیوں یا دو ہزار درم خرچ کیوں تو جو پیسے کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب بینکوں میں پہلے بہت زیادہ لوگوں کی سیونگز تھی وہ سیونگز ختم ہوگی ہیں بینکوں کے پاس جو بینک جو پروفٹ یا منافعہ تو کماتے ہی ہماری اس پیسے سے ہیں اس سرمایے سے ہیں جو ہم بینکوں میں رکھتے ہیں ظاہر ہے جس کے پاس سیونگ نہیں ہوگی تو وہ بینک میں کیا رکھے گا یہ ساری صورتحال اپس میں اگر آپ اس کو ایک تناظر میں دیکھیں اگر آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں یہ ڈاٹس ہوتے ہیں آپ ان کو مختلف نشانات ہوتے ہیں جب آپ ان کو جوڑیں تو ایک شکل بن جاتی ہے تو یہ شکل بنانے میں یہ شکل واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ میری پوزیٹیو ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نیگٹیوٹی لے آتم نیگٹیوٹی تو ہمارے دائیں بھائیں موجود ہے یہ سوچنے کا انداز ہے آپ جس طریقے سے سوچیں لیکن میں آپ کو آپ یہ میری ویڈیوز جو ہیں ان کے لنکس اس کی تاریخ نوٹ کر کے سنبھال لیا کریں پھر کسی نہ کسی دن آپ کو یہ ضرورت پڑے گی میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کے دو ازار تیس تک نہ تو دنیا کی ایکانومی دوبارہ اپنے پاہ پر کھڑی ہوگی نہ دنیا میں ائرلائن انڈسفی دوبارہ پرافٹ میں جائے گی نہ دنیا میں سیاہت کا وہ مقام ہوگا یا اتنے بڑے پیمانے پر سیاہت ہوگی جو آج سے ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے ہوتی تھی یعنی دو ازار بیس کے آغاز سے پہلے یعنی دو ازار انیس پہ جو سیاہت کا جو مقام تھا وہ نہیں ہوگی جو ٹریبلرز ہیں وہ دوسرے ممالک میں جانے سے کترائیں گے وباقی وجہ سے کسی اور وجہ کی لوگوں کی آمدن دن بہ دن کم ہوتی جائے گی کاروباری کمپنیاں آہستہ آہستہ اپنے ملازمین کو نکالیں گی اور دنیا میں راج کرے گی فارماسوٹیکل کمپنیز ویکسین بنانے والی کمپنیز سینٹائزر بنانے والی کمپنیز ماسک بنانے والی کمپنیز اس کے علاوہ جو ڈیجٹل ٹکنالوجی میں آگئے ہیں جو ٹچ لیس جو ٹکنالوجی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ویڈیو لنپی ہو گئی ہے فیلان مجھے دیجئے اجازت خدا پس